اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر دیت شہوں گے مسٹر کریٹیو پر خوش شامدین مسٹر کریٹیو پر آپ کو کرکٹ کے متعلق دلچسپ تفسرے باتیں دیکھنے کوئی نہیں کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کنگ بابر آزم کی بارے میں کنگ بابر آزم کا پی ایس سیل پر غنڈا راج غنڈا راج سے مطابق آپ کو بتائیں گے دوستو بابر آزم واحد بیٹس مین ہے جنہوں نے پی ایس سیل میں اپنے تین ہزار رنز مکمل کیے اپنے افتتائی میچ میں پی ایس سیل کے پشاور ظلمی کی طرف سے کھلتے ہیں انہوں نے اٹھا سٹھ رنز کی انہیں کھلی بار بدقسمت سے پشاور ظلمی میچ ہار تو گئی لیکن کنگ بابر آزم کی اننگز شاندار رہی اور ان کا فارم برقرار رہا دوستو بی پی ایل کے بعد بابر آزم اب پی ایس سیل میں چھاہی ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں انڈین میڈیا کا رییکشن آپ کو بتائیں گے کہ کنگ بابر کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوستو وقت جائے گی بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آزم نے تین ہزار رن پی ایس سیل میں پورے کر لیے یہ ایک ریکارڈ ہے آج تک کسی بھی بلے باج نے پاکستان سپر لیگ میں تین ہزار رنوں کا آنکڑا نہیں پار گیا تھا دکھی اس لیے ہوں اداس اس لیے ہوں کیونکہ بابر آزم نے جو رنز بنا ہے وہ رنز ٹیم کے جیت کے کام نہیں آ رہے کیونکہ میڈل آرڈر کی بلے باجوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا اوپنر نے شاندار شروع دلائن 91 رن کی ساجداری سیم آیوب اور بابر آزم کے بیچ میں ہوئی 26 بول پہ 42 رن سیم آیوب مارا 42 بول پہ 68 رن بابر آزم دونوں کا سٹرائیڈیٹ 162 کرا اس کے بعد آتا ہے ٹوم کولر کیاڈمور جہاں پیشاگر زلمی جیت کی طرف بڑھ رہی تھی ٹوم کولر کیڈمور وہ گورا کیا میں بتاؤں وہ آیا اور بولا کی ایسے قسم آپ کو جیتنے دے سکتے ہیں کوئٹا والوں نے تو ہمیں پیسے دے رکھے ہیں تو بھائی صاحب رن بول کھیلنے لگے لگا کی تیسٹ میچ آج کھیلنے کے لیے اترے ہوئے ہیں پی ایس ایل لائن میں آج کوئٹا گلیڈیٹرز نے پیشاور زلمی کو ہرا دیا ہے زیبر دست مقابلہ ہوا ہائی سکورنگ میچ ہوا لیکن گرد سمیہ پہ پہلے تو سائم آیوک رن آؤٹ ہوئے اور بعد میں جب میچ سٹ کر دیا تھا اس کے بعد بابر آجم بھی غلط ٹائم پہ آؤٹ ہو گئے اور کارڈ مور بھی اسی اوور میں آؤٹ ہو گئے بسکلی میں کہوں گا ابرار احمد نے میچ بدل دیا ہے ایک اوور میں اس نے میچ بدل دیا ہے آخری کے تیس اوور میں کڑیو ساٹھ پیسٹن چاہیے تھے مطلب آخری کے پانچ اوور میں ساٹھ سے کم رن چاہیے تھے پیس آور زلمی کو اور بابر اور کارڈ مور دونوں کڑیس پر تھے تو مجھے لگا کہ یہ میچ فینس کر دیں گے بابر لیکن آنفورچنیٹلی آؤٹ ہو گئے لیکن جتنی دیر کھیلے بہت ہی کمال کی کرکٹ کھیلے چار چوکے چار چکے جمعہ 160 کی اوپر کی سٹرائک ریٹ بھی رہی لیکن پھر بھی دیکھو بھائی بابر آجم کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے بابر آجم کے فینس کے لیے سپیشل ہے اور اس سے اچھی شروعات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بابر پہلا میچ مل رہا ہے اور انہیں 65 رن کی درکار تھی اپنے 3000 رن کو پورے کرنے کے لیے 3 رن زیادہ ہی بنا دیا حالانکہ 74 رن مطلب کی ٹوٹل 74 رن آج بنایا ہوئے ہوتے تو شاید بابر آجم جو ہے 10,000 رنوں کا آکڑا بھی پورا کر لیا ہوتا اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ یہ کٹنگ بھی کر رہے ہوتے بہرحال 6 رن سے جرور چک گیا ہے لیکن بابر آجم 10,000 رن کے اب بہر قریر ہو چکے ہیں 9,994 رن انہوں نے بنا لیا ہے اور ہوپ سوکی اگلے میچ میں بابر آجم یہ کر کے دکھا لیکن سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج بابر کا 3000 رن تو ضرور پورا ہوا ہے اس بات کی خوشی ہے دکھ اس بات کا ہے کہ ایک جیتا ہوا میچ میچ پورے ایک دم مٹھی میں تھا ایسے مٹھی میں تھا اور بڑے شوق سے ہم بھی میچ دیکھ رہے تھے چائے شائے پی رہے تھے تو پہلے تاریف کروں گا میں پیساور کے پیساور نہیں کوئٹا کے اوپنرز کی جیساں روائی نے بہت اچھی پالی کھیلی اور سالسو کھیلے دونوں نے 70 پلس انس بنایا باقی کے بہتر بہت کچھ نہیں کر پایا لیکن 200 کے اوپر کا سکور کر لیا کوئٹا نیا اور اس کے بعد لگا کہ فسے گی یہ ٹیم جو ہے پیساور کی شروعات سے فس جائے گی لیکن پیساور کی سٹارٹ بھی اچھی رہی ہے اور سائم ایو نے کچھ اپنے ٹریڈ مارک سوٹس کھیلے لیکن اس بچے کو اب سیکھنا پڑے گا کہ بھائیہ ایک اچھی شروعات کو ایک ٹھیک ٹھاک بڑے سکور میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے سائم ایو is very talented player اور مجھے لگ رہا اس سیزن کے پریئر آگر ٹرنامنٹ بھی ہو بنیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ 40-42 کا جو سکور بناتے ہیں 30-35 کا اس کو 70% کا سکور میں کنورٹ کریں رہے ہیں لاسٹ فیز میں میچ کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اونس لینی ہوگی ذمہ داری لینی ہوگی یہ اپنی ٹیم کے لئے میچ کو فینس کریں میچ کو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ٹوم کولر کینڈ مولو اور یہ ڈین موزلی پتا نہیں کیا ہے نام ہے مولی ہے موزلی ہے یہ بندہ آیا اور دونوں انگریز دونوں کے دونوں جو ہیں اکتے شاور ظلمی کو میچ حرما دیا اس سے بڑیاں تو آسیف علی کو بھیجے ہوئے ہوتے تو آمر جمال کو بھیجے ہوئے ہوتے تو کچھ آن ایک آن چھکاو کا مار لیا ہوتا بھائی 18 بول پہ 18 رن اور ڈین موزلی 12 بول پہ 11 رن بنا کے آؤٹ ہوا ہے اب آپ یہ سمجھو کہ 18 بول پہ 30 بول پہ total 29 رن بنے ہیں 30 بول پہ 29 رن آپ نے بنایا ہے یعنی کہ آپ نے تو 5 آنچ آور میں 5 آور میں 29 رن آپ نے کھا گیا بانکی کے 15 آور میں جتنے بھی رن بنے ہیں وہ آپ سوچ لیں کتنے رن بنے ہیں لیکن یہ پتہ آج جتنا خوشی کا دن تھا پہ پہ سپرسٹار بلے بابر آزم 3000 رن پورے کیے پی ایسل میں اتنا خوشی کا دن تھا میں نے من کیا کہ میں کیک آرڈر کرو لیکن ہار گیا بابر آزم خود وہاں پہ گصہ ہو رہے تھے میڈل آرڈر بلے بابر آزم نے پرفارم کر دیا ہوتا میں چا رام سے جیتے ہوئے تھے کم سے کم چی ڈھانے کو تو محمد آمیر کو پیل دیے اب تو وہ بھی نہیں بول سکتے ہیں بول سکتے ٹیم انڈیا نے بہت اچھا میچ جیتا انڈیا خلاف ٹھر ٹیسٹ میں ایک طرح سکتے ڈیمولیس کر دیا یار بیج بول کو بیج بول اتنا سر مندہ جب سے شروع ہوا ہوگا کبھی نہیں ہوگا اور سکنڈ ایننگ میں انڈیا جو سکنڈ انڈ تھی ایک بار بھی لگا نہی کہ انڈیا بیج بول ٹرائ بھی کر رہے 557 نرز بہت بہت بڑا ٹارگ ہوتا ہے اور اس کے آگے پوری طرح آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹارگ کولر آتا ہے 18 بہت 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 پیشاور جلمی کو ہرا دیا بابا آزم کے لیے میں آج بابا آزم کے لیے یہ جبر دست رہا لیکن اگر پردرشن دکھے تو پیشاور جلمی کے گیندباج اچھا پردرشن نہیں کیا یہ صرف